اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ میں نے بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار سی مٹن یخنی پلاو کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اسپیشلی بکرائید کے موقع پر میں نے یہ ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہے بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اگر آپ اس پلاو کو بنا کر دیکھیں گے تو بہت زیادہ ٹیسٹ آنے والا ہے بہت سیمپل طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اسے میں نے کس طریقے سے تیار کیا تو دیکھیں یہاں پر ہم مٹن یخنی پلاو تیار کر رہے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر میں نے مٹن کا استعمال کیا ہے لگ بک ایک کلو مٹن لیا ہے میں نے اور اس میں میں نے یخنی تیار کرنے کے لیے دو آنین لیے اور دو ہری میرچ لیے ساتھ سے آٹھ میں نے یہاں پر لہسن کی کلیا لیے تین سے چار میں نے تیز پتہ کا استعمال کیا ہے ڈیر چمچ دھنیا ثابت لیا ہے اور ڈیر چمچ ثابت میں نے صوف لیا ہے اور اس میں میں ایک چمچ نمک ایڈ کر دوں گے اچھا مٹن کی یخنی کو نا ہم پریشر ککر میں تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے یہ ساری چیزوں کو نا پریشر ککر میں ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی لگ بک میں یہاں پر میں نے آٹھ سو میلی لیٹر پانی کا استعمال کیا ہے پہلے میں نے دو گلاس پانی ایڈ کیا تھا تو وہ مجھے کم لگا تھا تو میں نے پھر ایک گلاس پانی اور ایڈ کیا تو یعنی ٹوٹل میں نے آٹھ سو میلی لیٹر تین گلاس میں نے پانی کا استعمال کیا ہے یہاں پر اب میں نے اسے کور کر دوں گی اور کور کر کے چار سے پانچ میں اس میں سیٹی آل ہوں گی کیونکہ ہم مٹن کا اپلاو دیار کر رہے ہیں نا تو مٹن کی جو یقنی ہوتی ہے مٹن چار سے پانچ سیٹی میں اچھے سے ٹینڈر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ٹینڈر ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں نے انہا سو گیرام دہی کا استعمال کیا ہے دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے میں نے دو بڑے سائز کے میں نے آنین لیے تھے اس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے آٹھ سے دس میں نے کالی میرچ استعمال کیا ہے یہاں پر اور سات سے آٹھ میں نے لونگ لیا ہے چھوٹا سا تکڑا میں نے جائفل کا لیا ہے دو بڑی الائچی لیا ہے میں نے اور جابیتری لیا ہے میں نے ایک ایک سینیمن اسٹک کا تکڑا لیا ہے میں نے ایک بادیان کا پھول لیا ہے یہاں پر اور ون ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے بارہ سے پندرہ میں نے ہری میرچے یہاں پر آٹھ کیے ہری میرچے آپ اپنے ٹیز کے اگر زیادہ تیز پسند کرتے ہیں تو زیادہ یوز کر سکتے ہیں اور کم پسند کرتے ہیں تو کم یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے کیا کہا ہے نا سو گرام کے قریب میں نے ککنگ آئیل کا استعمال کیا ہے اور آئیل ہمارا بہت ہی اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو یہاں پر میں نے جو ہم نے گرم مسائلے لیئے تھے وہ ساری گرم مسائلے میں نے یہاں پر آئیل میں ایٹ کر دیئے ہیں اب پانچ سیکنڈ کے بعد میں اس میں آنیا نا ایٹ کر دوں گی تو پانچ سیکنڈ ہو چکے ہیں اب یہاں پر میں نے آنیا نا ایٹ کر دیئے گیس کا فلیم ہم نے یہاں پر سپیٹ پر ہی رکھا ہے اب دیکھیں جو آنیا نا میں اس کو لائٹ گولڈ ہونے تک میں اسے فرائے کر لوں گی زیادہ کلر چینج نہیں کرنا ہے ہمیں آنیا نا اگر ہم زیادہ چینج کر لیتے ہیں کلر تو پلاو ہمارا کالا سا ہو جاتا ہے تو ہمیں زیادہ کلر چینج نہیں کرنا ہے لائٹ گولڈ رکھنا ہے تو دیکھیں یہاں پر کلر چینج ہو چکا تھا آنیا نا تو میں نے یہاں پر دو چمچنا آدھر کلرسن کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اب آدھر کلرسن کا پیسٹ اس میں ایٹ کرنے کے بعد میں اسے دو منٹ تک تیل میں بہت اچھے طریقے سے بھونوں گی تاکہ جو ازر کلرسن کی سمیل ہے وہ ساری آؤٹ ہو جائے دو منٹ بعد میں نے یہاں پر ہری میرچ ایٹ کر دیا ہے ہری میرچ کے بعد اب میں یہاں پر مٹن ایٹ کر رہی ہوں مٹن اگرہ بہت اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو چکا تھا یخنی تیار ہو چکی تھی تو یخنی کا پانی ہم نے الگ کر دیا ہے اور اس میں سے مٹن کو نکال لیا ہے اور میں نے یہاں پر مٹن ایٹ کر دیا ہے ساتھ ہی میں نے یہاں پر دہی بھی ایٹ کر دیا ہے اب میں ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ بہت اچھے طریقے سے بھون لوں گی تاکہ دہی میں جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ سارا پانی سوک جائے تو دیکھیں سارے مٹن کے ساتھ میں بہت اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں مٹن کا کلر بھی ہمارا اچھے سے چینج ہو چکا ہے اب دیکھیں یہاں پر میں کیا کروں گی نا میں نمک ایٹ کر دوں گی تو دو چمچ یہاں پر میں نے نمک کا استعمال کیا ہے نمک بھی آپ اپنے ٹیز کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہم بریانی بنا رہے ہیں تو اس میں ہر چیزوں کا جو مطلب لیبل ہے نا وہ صحیح ہونا چیز سارے مسالے کی کونٹیٹی ایک دم پرفیکٹ ہونا چیز تب جا کے ہماری جو بھی پلاو یا بریانی ہم بنا رہے ہیں جو بھی ریسیپی بنا رہے ہیں وہ بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوتی ہے تو دو چمچ نمک ایٹ کیا ہے اور پھر ساتھ میں میں نے اکنی کا پانی یہاں پر ایٹ کر دیا ہے اکنی کا پانی مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے آدھا کلاس پانی اور ایٹ کیا ہے یہاں پر اب دیکھیں اس میں بہت ہی اچھے طریقے سے ایک اُبال آ چکا ہے تو اب میں اس میں جو ہمارے باسمتی رائز تھے میں نے باسمتی رائز کو اچھے سے واش کر کے میں نے اسے تین گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور یہاں پر میں نے ایک کلو باسمتی رائز کا استعمال کیا ہے ایک کلو مٹن میں میں نے ایک کلو باسمتی رائز استعمال کیا ہے آپ چاہے تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب دیکھیں میں یہ چیک کروں گی نا کہ اس میں پانی مطلب پرفیکٹ ہے یا نہیں تو مجھے پانی یہاں پر کم لگ رہا ہے تو میں کیا کر رہے ہوں نا ایک گلاس پانی یہاں پر میں اور ایٹ کروں گی چاول میں نے چار گلاس لیے تھے اور انہیں تین گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اگر آپ نورملی چاول بناتے ہیں تو چار گلاس پانی میں آپ کو آٹھ گلاس پانی لینا ہوتا ہے لیکن چاول چونکہ ہم نے پہلے سے بھگو دیئے تھے تو ہم یہاں پر صرف یخنی کے پانی کے ساتھ میں پانچ گلاس پانی ایٹ کریں گے یخنی کے پانی کے ساتھ تو دیکھیں میں اسے کور کر دے رہی ہوں کور کرنے کے 20 سے 25 منٹ تک ہمیں اسے پکنے دینا ہے اب ہم چیک کریں گے کہ اس میں پانی ہے یا سارا پانی سوک چکا ہے تو دیکھیں پانی جو پلاو کا تھا وہ سارا بہت اچھے طریقے سے سوک چکا ہے لیکن اب بھی چاول میں کسر رہ گئی ہے تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے میں اوپر سے میں ایک براؤن پیاج کر لی تھی پیاج کو میں نے اول میں براؤن کر لیا تو وہ میں نے پیاج اس کے اوپر سے سجا دی ہے میں نے ایٹ کر دی ہے اب پیاج کے بعد میں کیا کروں گی یہاں پر فوڈ کلر کا استعمال کر رہی ہوں تھوڑی سی پلاو کو اپنی رنگین بنانے کے لیے آپ چاہے تو اسے فوڈ کلر کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کورٹر ٹی سپون سے بھی کم میں نے فوڈ کلر لیا تھا اس میں ایک چمچ پانی ملا کر اس کا گھول تیار کر کے اوپر سے میں نے چھرک دیا ہے اور دو چمچ یہاں پر میں نے کیوڑا وارٹر کا استعمال کیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر گرم مسالہ پاوڈر کا استعمال کیا ہے ان ساری چیزوں سے کیا ہوتا نا کیوڑا وارٹر سے گرم مسالے سے بریانی کا فلیور بھی بہت اچھا اور بہت ہی سیادہ بیترین سے خوشبو آنے لگتی ہے ہماری بریانی یا پلاو میں تو دیکھیں پندرہ منٹ تک میں نے اسے دمپر رکھ دیا تھا پکنے کے لئے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے بند کر تیار ہو چکا ہے ہمارا پلاو ایک ایک دانا بکھرا بکھرا سا بند کر تیار ہوا ہے کھلا کھلے سے سارے دانے ہیں ہمارے چاول کے تو یعنی ہمارا پلاو بہت ہی اچھے طریقے سے بند کر تیار ہو چکا ہے اور خوشبو بہت ہی زیادہ تیسٹی اور مزیدار سی آ رہی ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ سیم یہی طریقہ استعمال کر کے اگر آپ پلاو بناتے ہیں تو آپ کا مٹن پلاو بہت ہی زیادہ تیسٹی اور پرفیکٹ سا بند کر تیار ہوگا آپ پرائے کر کے ضرور دیکھنا آپ کو بہت ہی زیادہ تیسٹ آنے والا ہے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر کے بتاتی ہوں تو دیکھئے میں نے اسے ڈیش آؤٹ بھی کر دیا ہے خوشبو بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اور یقین مانگی ہے پلاو بھی بہت ہی زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوا تھا اور اسے میں کھاؤں گی چٹنی کے ساتھ میں یا سلاد کے ساتھ میں تو اسی بھی پسند آئیے تو لائک کے بٹن پر کلک کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تھانکس فور واشنگ سایدہ